سلام آبات ہائی کوٹ نے بانے پیٹی آئی اور بشہ بی بی کی توشہ خانہ کیس پر گرفتاری غیر قانونی قرار دینے کی درخواست سے خواہش کر دی جسیس میاں گول حسن اور انسیہ پر جسیس بابر ستار نے توشہ خانہ کیس پر گرفتاری غیر قانونی قرار دینے کی درخواست پر سمات کی نئے پروسیکیوٹر نے کہا کہ توشہ خانہ ریفٹریز فائل ہو چکا ہے اب ان کے پاس سمانت بادت گرفتاری دائر کرنے کا اختیار ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس سے بانے پیٹی آئی کے جسدہ وزاد فراہمی کی درخواست منظور کر لی گئی جبکہ نیپ نے القادر ٹرس کیس بند کرنے کا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا سسٹی بی جی کے بعد اپنا گھرس کی مزیراہ پنجاب امامی ریلیف میں ایک اور قدم آ گئے تقریب کیونکہ آپ نے کہا پنجاب ہر چیز میں آگے نکل رہا ہے ہماری کار کردے کی دیکھ کر لوگ کی دوڑے لگی ہوئی ہیں دن میں سولہ کھنچے کام کرتی ہوں اپنے گھرس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی عوام کو کوئی سوٹ ادا نہیں کرنا پڑے گا عوام کا احساس ہے بجلی بلوں میں پیتالیس ارب روپے ریلیز دے رہے ہیں عوام کا پیسہ عوام پر لگا کر ان کی زندگیاں بدلنا چاہتے ہیں تھر میں موجود کوئلے سے پورے ملکی بجلی پیدا کر سکتے ہیں وزیراعہ سنگ مراد علیہ الساکی لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کہا کہ تھر کی سستی بجلی سے ملکی سنتی ترقی ہو سکتی ہے آئی پی پی سے مہائدے سنتی ترقی کی روشنی میں دیکھنے ہوں گے الیکشن کمیشن نے ریجسٹر سیاسی جماعتوں کی نئی فیرش جاری کر دی الیکشن کمیشن میں ایک سکھ سیاسی جماعت ریجسٹر مسلمنگ نون کے پارٹی صداتی الیکشن اور جماعت اسلامی کے انٹر پارٹی الیکشن تسلیم کر لیے تھے سبائی وزیر داخلہ سیاہ لانگو کو جی نوٹیفائی کر دیا گیا سیاہ لانگو کے وزات داخلہ کا کرمدان بھی کرمدان قرار دے دیا گیا ہے الیکشن ٹابنل کا پی بی 36 کے ساتھ پولنگ اسٹریشنز پر دوبارہ ووٹنگ کا حکوم جسس عبداللہ بلوش نے انتخابی عزرداری پر سمات کی پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کے منظوری مزید تاخلہ کا شکار سینٹر سلیم آنیوالا کی زیستدارہ سینٹری قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجراس مزید خزانہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف ایجیکلی بورٹ شتمبر میں پاکستان کے لیے پر جائم کی منظوری کی امید ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات تیہ ہیں ان پر کام جاری ہے اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹیس سریز کے پہلے میچ میں پاکستان کا چاپ آرڈر لڑکھڑا گیا پاکستان کے تین کھلاری آؤٹ پتدائی روز صرف اٹھالیس ہوورس کا کھیل ہوگا میچ شام چھے بجے تک چاری رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے